اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سائی قرآن سورہ حود سورہ نمبر گیارہ علیف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات بکتہ اور مفصل بیان ہوئی لوگ جو جاہر کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں اللہ سب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر کیا ہے جمین پر رہنے والے ہر جاندار کا رزق پیدا کرنا اللہ کے جمعہ ہے اللہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے سوپے جانے کی جگہ کو بھی یہ سب ایک واضح ریکارڈ میں موجود ہے اللہ نے آسمان اور جمین کو اس لیے بنایا تاکہ انسان کا وجود کچھ دنوں اس دنیا میں ہو سکے اور وہ یہ آجمائش کر لے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے انکار کرنے والوں کے جھٹلانے پر اللہ ان کی سجا کو اگر ٹال رہا ہے تو منکرین مجاک وڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجاب لے آؤ لیکن وہ وقت آ گیا تو وہ ٹالے نہ ٹلے گا انسان کے حالت یہ ہے کہ جب اچھے دنوں کے بعد بورے حالات آتے ہیں تو مایوس ہوتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے اور اگر تنگی کے دنوں کے بعد اللہ اسے خوشحال کر دے تو اپنی صلاحیتوں پر اکڑتا ہے اس ایپ سے وہ پاک ہیں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہے یہ نہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہو اس کا بعد حصہ بیان کرنے کو اس لیے چھوڑ دو کہ تمہارا سینہ اس بات پر گھٹے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس خجانے نہیں ہیں اور فرستے بھی نہیں ہیں تمہارا کام تو صرف خبردار کرنا ہے باقی ہر بات کا حوالے دار اللہ ہے جو لوگ صرف دنیا کی جندگی کے لیے محنت کرتے ہیں ان کے محنت کا فل انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اللہ پر جھوٹ گڑنے والوں پر اللہ کی لانت اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے حضرت نو نے اپنی قوم سے کہا کہ شرک مت کرو اور بد پرستی مت کرو تو قوم کے سردان نے کہا نہ تو ہم تم میں کوئی خاص بات پاتے ہیں اور نہ ہی تمہارے ان اچھوتوں میں جنہوں نے تمہارا پیغام قبول کر دیا ہے حضرت نو کو اللہ نے قستی بنانے کا حکم دیا اس کا بھی وہ جالیم لوگ مجا پڑاتے تھے سیلاب کا پانی تندور سے شروع ہوا اللہ نے نو کو حکم دیا کہ ہر طرح کے جاندار ایک ایک جوڑا قستی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو سوار کرو سوائے ان کے جن کی پہلے سے نسان دیئی کر دی گئی اور دگر ایمان والوں کو بھی سوار کرو یہاں مومن بہت کم تعداد میں تھے نو نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب بہت گفرو رحیم ہے پانی اور موزے بڑی تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو دور کھڑا پایا جو کافر تھا اس سے کہا کہ بیٹے شرک چھوڑ دے اور قستی میں سوار ہو جاؤ اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا آخر کار قستی کے بھار جتنے لوگتے سارے ڈوب گئے اللہ نے پانی کو رکنے کا پانی کو اترنے کا حکم دیا قستی دودھی پر ٹک گئی نو نے اپنے رب سے فریاد کیا اور کہا اے رب آپ کا وعدہ تو سچائی ہوتا ہے میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا آپ نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک بیٹا ڈوب گیا فرمایا کہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا وہ ایک گیر سالے عمل تھا مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور جاہل نہ بنو نو علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے فرمایا کہ تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر سلامتی ہو آئندہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پھر ہمارے عجاب کے مستعق ہوں گے حضرت حود کی قوم آد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود انہوں نے بھی پیغمبروں کا مزاق اڑایا یہ قوم اللہ کے عجاب کا شکار ہوئی حضرت لوت کی قوم پر اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا اس سے پہلے فرستے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی وہ بے یقینی میں ہسیں کیونکہ وہ بڑی ہو چکی دی فرستوں نے کہا کہ تمہیں تاجب کیوں ہیں تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں ابراہیم نے قوم اللوت کی شفارس کرنی چاہی کیونکہ بہت نرم دل تھے فرستوں نے کہا اللہ کا فیصلہ اس قوم کے لئے عجاب کا ہو چکا ہے فرستے خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں حضرت لوت کے گھر پہنچے قوم اللوت کے بدکار لوگ ان کے گھر پر اکھٹا ہو گئے حضرت لوت گھبرائے لیکن فرستوں نے ان کو تسلی دے کر اپنی حقیقت بتائی کہا تم صبح سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جانا اور پیچھے ملو کرنا دیکھنا حضرت لوت کی بیوی کافرہ تھی اور وہ قوم کی طرف واپس پلڑ گئی اور ان کے ساتھ عجاب میں پکڑی گئی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا اور کہا کہ اگر تمہاری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں فتروں سے مار مار کر ختم کر دیتے شعب علیہ السلام نے کہا کہ تم میری برادری کا اللہ سے زیادہ خیال کرتے ہو اب تم اللہ کے عجاب پہ انتجار کرو شعب اور ان کے ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر سب کو تباہ کر دیے گئے ایسے ہی آل فیرون بھی تباہ ہوئے ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے جس دن سب کو اکھٹا کیا جائے گا تو بدعامالوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پاک لوگوں جنت میں جائیں گے ان دونوں ٹھکانوں پر اس وقت تک رہیں گے جب تک جمین اور آسمان قائم ہیں سیوہ اس کے کہ تمہارے رب کی مشیت کسی کے لئے کچھ اور ہو تم لوگ نماز قائم کرو دین کے دونوں سیرو پر اور کچھ رات گجرنے پر دراصل یہ عامال برائیوں کو دور بھگاتے ہیں پیشلی قومیں جن پر عجاب آیا ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو دوسروں کو برائی سے روکتے تھے ان سب کو اللہ نے بچا لیا اگر کسی قوم کے لوگ اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ ان پر عجاب نہیں بھیجتا اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایک امت ہوتے لیکن اللہ کی مشیت تو یہ تھی کہ انسانوں کا امتحان لے تمہیں پیغمبروں کے قصے اس لئے سنائے جاتے ہیں تاکہ تمہارے دل مجبوط ہو وہ تمہیں خوصلہ رہے کی کامیاب صرف وہی ہوتے ہیں جو برائیوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں اور ان کے مخالفین ختم کر دیے جاتے ہیں اب جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتجار کرو مجھے بھی اللہ کے فیصلے کا انتجار ہے اور تمہارے عمل سے تمہارا رب گافل نہیں ہے یہ سورہ ہوت کا کھلا سا مکمل ہوا سورہ یوسوب سورہ نمبر بارہ علیف لام را یہ کتاب مبین کی آیات ہیں اللہ نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تمہاری اکلوں میں آ جائیں قرآن کی اس صورت میں اس واقعہ کا بیان ہے جسے اللہ نے بہترین واقعہ کہا حجرت یوسوب علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ ان کو بارہ ستارے چاند سورج انہیں سزدہ کر رہے ہیں والد نے مشورہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا رب تم کو منتقب کرے گا اور تم کو باتوں کی تہے تک مہنچنے کا علم اتا کرے گا ایک دن یوسوب کے بھائی ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک اندھے کوئے میں دھکیل کر یوسوب کے کپڑوں پر خون لگا کر سے مدد مانگوں گا ادھر ایک کافلہ گجرا اور انہوں نے حضرت یوسوب علیہ السلام کو کوئے سے نکال کر مشر میں بیج دیا مشر کے ایک سردار نے ان کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں حضرت یوسوب جب بڑے ہو گئے تو اللہ نے قوت فیصلہ علماتا کیا سردار کی بیوی ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور انہیں گناہ کی دعوت دی اور اس کی طرف بڑی یوسوب بھی بڑھ جاتے اگر انہوں نے اپنے رب کی بھیجی ہوئی واضح دلیل نہ دیکھی ہوتی ان کے پاس سے وہ بھاگے عورت بھی پیچھے بھاگی دروازے تک پہنچے تو اس عورت کا شہر داخل ہوا عورت نے الٹا یوسوب پر الجام لگا دیا پھر خاندان کے ایک بڑے آدمی نے سردار کو کچھ باتیں بتائیں جس پر گور کیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ قصوروار کون ہے اس نے اس سے یہ کہہ کر معاملہ رفہ دفہ کر دیا کہ یوسوب سے معافی مانگو لیکن شہر کے اونچی سوسائٹی کے اندر یہ بات فیل گئی کہ سردار کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہے معاشرے کے اونچے خاندان کے عورتوں نے سردار کی بیوی سے مل کر ایک چال چلی وہ سب جو عجیز مشر کے یہاں پر دعوت کے لئے کھٹا ہوئی اور جیسے یوسوب ان کے سامنے آئے سب نے اپنے اپنے خاتھ کٹ لئے اور یوسوب کے حسن کی تاریخ کرنے لگی یہ واقعہ بھی سوسائٹی میں فیل گیا سرداروں نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسوب کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور انہیں جیل کھانے میں ڈال دیا گیا جیل کھانے میں دو غلام اور بھی تھے انہوں نے خواب دیکھے اور ان کی تعبیر یوسوب علیہ السلام سے پوچھی یوسوب علیہ السلام نے ایمان لانے کے دعوت دی پھر بتائے کہ تم میں سے ایک کفانسی ہوگی اور ایک بادشاہ کا خادم بنے گا اس نے کہا کہ تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا لیکن جب وہ آجاد ہوا تو شیطان نے اسے بلا دیا اور یوسوب علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا اس نے درباریوں کے سامنے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھی تکا خواب ہے اس کے کوئی تعبیر نہیں ہے جب بادشاہ کے اس گلام خادم کو یوسوب علیہ السلام کا خیال آیا اس نے کہا کہ مجھے جیل تک جانے دو میں تعبیر بتا دوں گا یوسوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ سات سال تک بہت اچھی فصل ہوگی سات سال تک قہد پڑے گا تو تم اچھی فصل کے وقت میں جکھیرہ اکھٹا کر لینا بادشاہ نے تعبیر سن کر یوسوب علیہ السلام کو بلایا لیکن حضرت یوسوب نے رہائی سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان پر جب تک الجام کا معاملہ صاف نہیں ہوگا وہ قید میں ہی رہیں گے کیونکہ معاملہ ساہی مشر کا تھا تو عورتوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا یوسوب کی پاک دامینی کا اقرار کیا ساہی مشر کی بیوی نے بھی گناہ کو قبول کر لیا یوسوب نے کہا کہ میں نے آجادی سے پہلے شرط اس لئے رکھی تھی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی وہ خیانت کرنے والوں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا بادشاہ نے یوسوب علیہ السلام کے کینے پر مشر کا وجیر ایک خجانہ مقرر کر دیا اور اس طرح اللہ نے مشر کی حکومت پر یوسوب کی راہ ہموار کر دی جب قہد پڑا تو یوسوب علیہ السلام کے بھائی یوسوب کے پاس گلہ لینے آئیں یوسوب علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا بغیر دام لیے زیادہ گلہ دلوایا اور کہا کہ پھر جب آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا حضرت یاکوب سے بہت واضح کرنے کے بعد اپنے سوتے لے بھائی یوسوب کے سگے بھائی کو لے کر گلہ لینے پہنچے یوسوب علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بھائی کو روک لیں لیکن مصر کے قانون کے مطابق یوسوب اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے اور اللہ نے مدد فرمائی گلہ نکالنے کا شاہی پیمانہ سوتے لے بھائی نے چھوٹے بھائی کے سامن میں چھپا دیا جب تلاشی لینے پر برامد ہوا چوری کے بطور سجا بھائی کو روک لیا گیا اس طرح دونوں بھائی ایک ہو گئے جب باقی بھائی واپس پہنچے تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی اور یوسوب کا پتہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں انہیں اب بھی یوسوب کے ملنے کی امیت تھی وہ لوگ جو واپس یوسوب کے پاس پہنچے والد کی حالت بتا کر کہا کہ ہمارے پاس گلہ خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں یوسوب کا دل پسیج گیا اور آگے بات نہ بڑھاتے ہوئے خود کو بھائیوں پر جاہیر کر دیا بھائیوں کو شربندگی ہونے پر یوسوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اپنی کمیز دے کر کہا کہ میرے والد کے سامنے اس کو پیش کرنا شدت اور گم کی وجہ سے یعقوب کی بینائی کم پڑ گئی تھی تو واپس آ جائیں گی اور تم سب کو لے کر یہاں پر آ جاؤ پھر سب لوگ جب حضرت یوسوب کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے والدین کو بلند مسندوں پر بٹھایا اور سارے خاندان نے یوسوب کی عجمت کا اقرار کیا تب یوسوب نے کہا کہ ابباجان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا بات یہ ہے کہ میرا رب بڑی وسی انداز سے اپنی مشیط کو پوری کرتا ہے ان واقعات سے اللہ کے نبی واقف نہیں تھے اللہ ہی نے بجری وحی انہیں بتایا پھر بھی یہ لوگ وحی پر ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کی میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں بھی اور میری اتباہ کرنے والے بھی دلائل کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتے ہیں رسول تو ہمیسا انسانی ہوتے ہیں اگر یہ لوگ تاریخ کی شہادت پر گور کرتے کہ جب دعوت کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو رسولوں کو ہماری مدد پہنچ جاتی ہے اللہ جالیموں کو عجاب میں پکڑ لیتا ہے اور رسول ان کے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اقل اور ہونش رکھنے والوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے یہ قرآن پہلے جو کچھ آ چکا اس کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیچ کی تفصیل ہے اور جو اس پر ایمان رکھیں اس کے لیے رہنمائی ہے یہ سوری یوسف کا کھلا سا مکمل ہوا سورہ روت سورہ نمبر تیرہ علیف لا میم را یہ اس الکتاب کی آیات ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر کسی نجر آنے والے ستون کے پھر ان سب پر اپنا اقتدار قائم فرمایا سورج اور چاند کو ایسے مسکھر کیا کہ ہر ایک اپنے راستے پر چلتا جا رہا ہے اس طرح اپنے عمر کی تابیر کرنے والا اپنی آیات کی تفصیل کرتا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہیں اس کے قانون کا سامنہ کرنا ہے اس نے پہاڑوں کے کھوٹے دریا اور فلو کے جوڑوں اور رات اور دن اور باغ اور کھیتوں میں تفکر اور اقل مند لوگوں کے لئے نشانیاں رکھی ہیں جو منکر تم سے چمتکار دکھانے کی امید رکھتے ہیں اور عجاب بلانے کی جلدی کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ پچھلے واقعہ سے برت حاصل کریں تمہارا کام تو صرف وارننگ دینا ہے جسے ہر گروہ کے لئے ایک رہنما تھا اللہ ہر جائر اور چھوپی باتوں کا علم رکھتا ہے ہر انسان کے آگے اور پیچھے ایسی قوتیں ہیں اس کے ہر عمل کے نگرانی کرتی ہے اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس قوم کے حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی نفسیات کو نہ بدلے اس کی طرف سے جو مجاہر آتے ہیں اس میں ڈرنے کا سامان بھی ہوتا ہے اور سامان جندگی بھی جیسے بجلی اور بادل جس میں فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنے والے کو کبھی کوئی جواب نہیں آئے گا اس کی مثال یہ ہے کہ جسے کوئی پانی کے طرف ہاتھ پھیلا کر کہے کیوں وہ اس کے موہ تک پہنچ جائے تو وہ نہیں پہنچتا ایسے ہی اس کے قانون پر عمل کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا آسمان اور جمین اس کے قانون کے تحت ہے اس کے سائیں بھی صبح اور شام اس کے قانون کے پابند ہیں ان سے پوچھو کہ آسمان اور جمین میں کس کا قانون جاری ہے اندھا اور دیکھنے والا اندھیرہ اور اجالہ ایک جیسا نہیں ہوتا ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کسی نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جو اللہ کی تکلیق جیسا ہو ہر چیچ کو بنانے والا وہ اکیلہ ہے وہ سب پر گالی بھی سیلاب کے جھاگ بھا کر لے جانے اور دھاتوں کے پگھلنے پر جھاگ الگ ہو جانے پر گور کرو بل آخر جو لوگ دنیا کو نفع پہنچاتے ہیں وہی جمین پر باقی رہتے ہیں اور باقی کو مٹا دیا جاتا ہے تمہارے رب کے نازل کردہ قانون کے جاننے والے اور اس کی طرف سے اندھے بن جانے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں یا تو صرف دانشمند یاد رکھ سکتے ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کے کیوئے عہد کو نہیں توڑتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں چھپے اور جائری اپنے مال کو خرج کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں ان کے لئے جنتیں ہیں اور ان کے باپ دادا جوڑوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہیں جنت میں ان سے ملیں گے اور فرستے ان کو مبارک بات دیں گے اللہ صحت کو توڑنے والوں اور جمین پر فساد فیلانے والوں کے لئے جہنم ہیں جو دنیا کے لئے کوشش کرتا ہے تو دنیا اسے ملتی ہے لیکن آخرت کا ساج و سامان سے بے پرواہ ہو جانے والوں کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو ملا وہ بہت حقیر تھا اللہ ان کی رینوائی کرتا ہے جو امان لاتے ہیں اور یاد رکھو دل کو اتمنان اللہ کی یاد سے ملتا ہے اور اس کی یاد دیلانے سے ملتا ہے کسی رسول کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی موججے کو پیش کر سکے یہ چیزیں کانون کے مطابق جائر ہوتی ہیں ہر تیش شدہ مدد کے لئے پہلے سے مقرر کردہ ایک ریکارڈ ہے اس کے مسید کے مطابق ہی کچھ مٹاتا ہے اور کچھ باقی رہتا ہے اور امال کتاب یعنی ساری موجودہ ریکارڈوں کا اصل ریکارڈ تو اسی کے پاس ہیں جو واجئے کیا جا رہا ہے چاہے وہ واقعات تمہارے نجروں کے سامنے ہو یا تمہاری موت کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا کام صرف پوچھا دینا ہے حساب لینا صرف اللہ کا کام ہے قرآن کی دعاوں کے سچائے پر اکھنے کے لئے وہ چاہے تو دیکھیں کہ اللہ جمین کو کس طرح چھانٹا چلا آ رہا ہے اور اس کا حساب بہت تیج ہے منکرین کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا بہتر ہوا ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گوائی کافی ہے اور اس کی گوائی جس کے پاس الکتاب کا علم ہو یہ سورہ روات کا کھلا سا مکمل ہوا